سدارت سنبھالنے سے پہلے اخبارات میں صدر ایوب کی دلچسپی کا مرکز سٹاک ایکسچینج والا صفحہ ہوا کرتا تھا فوج کی ملازمت کے دوران وہ اپنی بچت سے تجارتی اور سنتی کمپنیوں کے حصت خریدہ کرتے تھے اور ان کے بھاو کے اتار چڑھاؤ پر کڑی نظر رکھنا ان کا روز بروز کا مشکالہ تھا ان کے ذہن میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح جمعی ہوئی تھی کہ ہماری معاشرے میں چھپے ہوئے حرف کی بے انتہا قدر و قیمت ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ کو پرنٹنگ پریس کی مشین سے گزار کر کاغذ پر پھیلا دیا جائے تو کئی لوگوں کی نظر میں وہ قابل قبول اور قابل اعتبار بن جاتا ہے اس لیے وہ مزاق سے پرنٹنگ پریس کو ذہنی جنگ کا اسلحہ خانہ کہا کرتے تھے اقتدار میں آتے ہی صدر ایوب نے وزارت اطلاعات کے سربراہ برگیڈیر ایف آر خان پر ترہ ترہ کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اخبارات کے مالکوں کے تعلیمی اور مالی وسائل کیا ہوتے ہیں جرنلزم کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے ایڈیٹروں اور صحافیوں کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کا کیا بندوبست ہے چھاپا خانے کے مالکوں کو پرنٹنگ پریس کے ناجائز استعمال سے کس طرح روکا جاتا ہے صحافیوں کی ملازمت کی شرائط اور عجرت مقرر کرنے کا کیا طریقہ کار رائج ہے صدر ایوب اپنا یہ نظریہ دو ٹوک انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ معمولی سے معمولی ڈسپنسری میں مرہم پٹی کرنے اور ٹیکہ لگانے کے لیے جو کمپاؤنڈر رکھے جاتے ہیں انہیں اس کام کی پہلے سے باقاعدہ تربیت دی جاتے ہیں لیکن قوم کے ذہن میں صبح و شام ٹیکہ لگانے کے لیے جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی ٹریننگ حاصل کرنا بلکل لازمی نہیں برگیڈیر ایفار خان صدر ایوب کی نفسیات سے خوب واقف تھے اور ان کی چشم عبرو کا اشارہ سمجھنے میں اس وقت فوجی ٹولے میں سے سب سے زیادہ ماہر قیافہ شناس تھے مارشلوہ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے وہ ہر چیز میں کیڑے نکالنے کے رسیہ تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں تطہیر اور اصلاح کا راستہ وہ اپنے فوجی فلسفہ انقلاب میں تلاش کیا کرتے تھے یہ خودساختہ فلسفہ انقلاب چند ڈرامائی اخدامات پر مبنی تھا جو برگیڈیر صاحب کے جوش خطابت اور جوش عمل کے بلبوتے پر وقتی عبال کی طرح رونما ہوتے تھے اور کچھ عرصے بعد گیس چھوڑتی ہوئی کوکاکولا کی بوتل کی طرح بدمزہ ہو کر کارٹ کبار میں پھینک دیے جاتے تھے سب سے پہلے برگیڈیر ایف آر خان نے ویمنز ویلنٹری گروپ کے نام سے چند فیشنبل خواتین کو جمع کر کے ایک انجمن بنائی جس کا نعرہ تھا کہ وہ صرف پاکستانی خدر پہنیں گی اور باہر سے آیا ہوا بناو سنگھار کا کوئی سامان استعمال نہ کریں گی نام کی حد تک تو بیگم ایوب کو اس انجمن کا سرپرست بنایا گیا تھا لیکن عملی طور پر وہ ہمیشہ اس قسم کی کاروائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھی اس لیے اس انجمن کی باگ دوڑ ایسی سادگی پسند خواتین کے ہاتھ میں رہی جنہوں نے دیسی خدر میں بھی ایسے ایسے نقش و نگار اور گل بوٹے کھلائے کہ ایک ایک لباس کی قیمت ریشموں کے مخاب سے باتیں کرنے لگی سادگی اپناو کی یہ تحریک تھوڑا سا عرصہ چند وزیروں اور سیکرٹریوں کی فیشنیبل بیگ بات کے دم قدم سے آراستہ و پیراستہ دیوان خانوں میں چلی اور پھر اپنے آپ خاموشی سے دم توڑ گئی برگیڈیر ایف آر خان کو گلا تھا کہ ملک کا پریس اس قدر بے حص ثابت ہوا کہ اس نے اس انقلابی تحریک کی خاطرخہ پذیرائی تک نہ کی اس کے بعد برگیڈیر ایف آر خان نے فوجی انقلاب کا بول بالا کرنے کے لیے ایک اور ہتھکنڈا استعمال کیا انہوں نے کسی نہ کسی طرح صدر ایوب کو قائل کر لیا کہ ملک میں سب خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ وزیروں اور سیکرٹریوں وغیرہ کی موٹر کاروں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اس سے عوام اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ کابینہ کی ایک میٹنگ میں کافی تلخ بحثہ بحثی اور رد و قد کے بعد وزیروں اور سیول افسروں کی کاروں سے تمام جھنڈے اتار لیے گئے برگیڈیر ایف آر خان کے نزدیک پرانے اور بوسیدہ سیاسی نظام کے تابوت میں انقلاب کی یہ آخری کیل تھی لیکن رفتہ رفتہ جب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس فیصلے سے برگیڈیر صاحب کی اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کا اعتماد نفس بلند نہیں ہوا تو بہت جلد وزیروں اور افسروں کے جھنڈے اثر نو اپنی اپنی کاروں پر اسی آب و تاب سے لہرانے لگے اس پر بھی ایف آر خان کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ اتنا عظیم انقلابی اقدام بھی قومی پریس کی سرد مہری بے رخی اور عدم توجہی سے ملک میں اپنا جائز مقام حاصل نہ کر سکا صدر ایوب کو شکایت تھی کہ پاکستان کا پریس بہت زیادہ زود حص ہے اس کے برعکس برگیڈیر ایف آر خان کے نزدیک قومی پریس بے حصی کا شکار تھا مارشل و حکومت کے چند دوسرے عراقین کا خیال تھا کہ پاکستان پریس متلون مزاج ہے موقع و محل دیکھ کر زود حصی اور نازک مزاجی کا لبادہ اوڑ دیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے بے رقی اور بے حصی اختیار کر لیتا ہے جتنے موں اتنی بات ہیں سب صویرے آنکھ کھلتے ہی حکومت کے چھوٹے بڑے سب عراقین سب سے پہلے روزنامہ اخبارات کی سرقیوں سے دوچار ہوتے ہیں کہیں سرکاری توقعات اور خواہشات میں تضاد اور تصادم نظر آتا ہے کہیں ذاتی احساسات اُبھرتے ہوئے یا کچلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس لیے سرکاری عہدداروں کی اکثریت پریس کی روش میں پریس کے میار کو اپنے اپنے داخلی پیمانے سے ناپنے کے عادی ہو جاتے ہیں اسی صورتحل کے پیش نظر برگیڈیر ایف آر خان نے اپنے نوساختہ بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن میں چند لوگوں کو ٹاسک فورس کا نام دے کر انہیں یہ کام تفویز کیا کہ وہ پاکستانی پریس کے نفسیاتی اور دیگر احوالوں کوائف پر جلد از جلد ایک مطالعاتی ریپورٹ پیش کریں یہ ریپورٹ میری نظر سے تو نہیں گزری لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس ٹاسک فورس نے تحقیق و تفتیش کا جو پہاڑ کھودا اس میں سے صرف پریس کمیشن کی چوہیا برامد ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے برگیڈیر صاحب کی زبان پر ہما وقت پریس کمیشن کی اسطلعہ تکیہ کلام کی طرح جاری ہو گئی اور اب جہاں کہیں اخبارات کے مطالق کوئی سوال اٹھتا تھا وہ نہایت وسوق سے سب کو پریس کمیشن کی ریپورٹ کے آنے تک انتظار کرنے کا مشورہ دیتے تھے جس کے بعد ان کے زوم میں پاکستان میں اپنے اہد سعادت کا دور شروع ہو جائے گا پریس کمیشن کا تاریخی پسے منظر بھی دلچسپی سے خالی نہیں یہ کمیشن ستمبر انیس سچون میں قائم ہوا تھا ہائی کورٹ کا ایک سابق جج اس کا چیئر بین تھا اور کمیشن کے تیرہ ممبروں میں سے نو ممبر اخبارات کے ایڈیٹروں پر مشتبل تھے اس زمانے میں پاکستان ایڈیٹروں کی دو متوازی اور عام طور پر متحارب تنظیمیں کام کر رہی تھی ایک کا نام آل پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کانفرنس تھا اور دوسری کانسل آف پاکستان ایڈیٹرز کہلاتی تھی ان نو ایڈیٹروں میں سے کچھ ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے کچھ دوسری تنظیم کے ساتھ منسلک تھے غالباً اس وجہ سے کمیشن میں صحافت کے بیشتر معاملات پر اتفاق رائے کا شدید فقدان رہا اور پورے چار برس تک پریس کمیشن کے کام میں کوئی پیشرفت نہ ہو سکی مارشل لوگ کے نفاث سے ایک ماہ قبل حکومت نے ستمبر انیس سو اٹھاون میں پریس کمیشن کی تنظیم نو کی نئی تشکیل کے مطابق کمیشن کا ایک چیئرمین اور نو میمبرز مقرر ہوئے ان نو میمبروں میں سے صرف ایک پیشاور صحافی شامل تھا جسے میمبر سیکیٹری کے طور پر نامزد کیا گیا تھا یہ کمیشن فاجی حکومت کی تخلیق نو نہ تھا لیکن مارشل لوگ لگتے ہی برگیڈیر ایف آر خان نے اسے اس کے کام میں اس طرح مہمیز کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنی ریپورٹ آٹھ ماہ کے اندر اندر مکمل کر لی برگیڈیر صاحب اپنی دھن کے آدمی تھے انہوں نے پریس کمیشن کی ریپورٹ کو آڑ بنا کر وزارت اطلاعات کے لاحے عمل کو ایسے خطوط پر استوار کیا جس سے ایک اچھا نتیجہ برامت ہوا اور دوسرا نہایت برا اچھے نتیجے سے میری مراد دھا ورکنگ جنرلسٹ کنڈیشنز آف سرویس آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ہے جو ستائیس اپریل کو صدر پاکستان نے جاری کیا اس آرڈیننس کے طفیل ملک میں پہلی بار کارکن صحافیوں کی تنخواہ الانس اور شرائط ملازمت کو کسی قدر تحفظ حاصل ہوا ویج بورڈ قائم ہوئے اور پیشاور صحافیوں کے لیے پرویڈنٹ فنڈ جاری کرنا قانونی پابندی خرار پائی اس خوشائند آرڈیننس سے صرف ایک روز پہلے چھبیس اپریل انیس سو ساٹھ کو وہ قانون نافذ ہو چکا تھا جو دپریس آف پبلیکیشنز آرڈیننس آف نائنٹین سکسٹی ایٹ کے نام سے موصوم ہے اور پاکستان کی دنیا صحافت میں بجا طور پر کالے قانون کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے اس وقت مارشل لوہ کا زمانہ تھا مجموعی طور پر ملک بھر کے اخبارات احتیاط پسندی سے کام لے رہے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہیں بھی کوئی ایسے حالات رونما نہیں ہو رہے تھے جو اس سختگیر قانون کے نفاظ کو صحیح یا حق بجانب ثابت کر سکتے دراصل فاجی زندگی کی تربیت اور تجربات نے صدر ایوب کو زیادہ تر یسر اور جیہاں سننے کا خوگر بنا رکھا تھا ان کے نکتہ نظر پر معمولی سی تنقید یا انحراف ان کو چیمچین کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا اس کے علاوہ صحافت کے متعلق چند ایسے تاثبات بھی تھے جو زمانہ دراز سے ان کی رگو پی میں سرائت کیا ہوئے تھے اپنے دوسرے اصلاحی منصوبوں کی طرح وہ جنرلزم کے پیشے کو بھی بزو میں خود مصبت خطوط پر منظم کرنے اور سمارنے کے خواہش مند تھے بدقسمتی سے برگیڈیر ایف آر خان کی ذات میں ان کو ایک ایسا باصلاحیت اور اطاعت پذیر سیکیٹری اطلاعات مل گیا جو ان کے ذرہ سے اشارے پر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وقت کمر بستہ کھڑا رہتا تھا جب اس نے وزارت اطلاعات کی پٹاری سے پریس ان پبلیکیشنز آرڈیننس کا مسوودہ برامت کر کے کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا تو سب نے بڑی خوشدلی سے اس پر آمن نہ و صدق نہ کہا اس وقت کابینہ میں بیشتر وزیر ایسے تھے جنہوں نے بڑے بڑے سیول اور ملٹری عہدوں کی پناہ میں زندگی گزاری تھی اور ملک میں ایک ایسا پریس جو ان کی ذات اور وزارت کو حدف تنقید نہ بنا سکے ان کے لیے انتہائی مرغوب خاطر تھا اپنی تمام تر ناقابل قبول سختیوں اور پابندیوں کے باوجود اس قانون میں صرف ایک مد ایسی تھی جسے کسی قدر اتمنان بخش کہا جا سکتا تھا وہ یہ تھی کہ چھاپا خانوں کے ذرہ زمانت کی زبطی وغیرہ کے متعلق تمام امور کا فیصلہ انتظامیہ کی بجائے عدلیہ پر چھوڑا گیا تھا لیکن تین سال کی اندر اندر حالات نے پلٹا کھایا اور اگست 1963 میں جب مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت نے اسی آرڈیننس کو انتہائی ترمیم شدہ حالت میں اثر نو جاری کیا تو یہ مد بھی غائب ہو گئی جون 1962 میں مارشل لاؤ اٹھ گیا تھا اور نئے آئین کے تحت بنیادی جمہوریت کے نظام کا دور شروع ہو گیا تھا مارشل لاؤ کے دوران انہوں نے مجبوراً اپنے اوپر اوڑ رکھا تھا زور خطابت سے اپنی جولانی تبا دکھانے کے لیے نئے اور پرانے سیاستدانوں کو اسمبلیوں کے ایوان بھی تازہ تازہ ملے تھے چنانچہ اسمبلیوں کے اندر اور باہر اور اخبارات کے صفحات پر جو کچھ ظہور میں آیا وہ نارمل حالات میں تو بلکل طبعی باقاعدہ اور معمولی واقعات تھے لیکن مارشل لاؤ کی چھتری کے نیچے چھائے ہوئے جھوٹے سکون میں یہ سارا ہنگامہ انتہائی شدید توفان نظر آتا تھا حکومت کے عراقین جو پہلے مارشل لاؤ کے حفاظتی حصار میں بیٹھے تھے اب کھلم کھلا عوام اور صحافت کی بے رہم سرچ لائٹ کے نیچے آ گئے اس صورتحال سے صد ریوب بھی پریشان تھے اور کابینہ میں ان کے بہت سے رفیق بھی بے حد بکھلائے ہوئے تھے اس پریشانی اور بکھلاہت کا مجھے براہ راست ذاتی علم ہے اس وقت تک وزارت اطلاعات سے برگیڈیر ایف آر خان کا بستر گول ہو چکا تھا اور وہ جی ایچ کیو میں کسی بے ضرر اہم اور غیر اہم آسامی کی پول میں دھنس دیے گئے اس کے بعد وزارت اطلاعات کے کانٹوں کی مالا پہلے مسٹر نظیر احمد نے اور پھر سید حاشم رضا نے یکے بعد دیگرے پہنی مارشلو اٹھانے اور نیا آئین نافذ کرنے کے موقع پر اس وزارت کا چارج سنبھالنے کے لیے صدر ایوب کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑی اس وزارت میں قدم رکھتے ہی صدر سے لے کر وزیروں تک فرمائشوں کی وہ بوچھاڑ شروع ہوئی کہ میرا دم گھٹنے لگا کسی کو گلہ تھا کہ اس کی تصویر نہیں چھپی کسی کو شکایت تھی کہ اس کے بیان یا تقریر کا پورا مطن نہیں چھپا کوئی کہتا تھا کہ فلان تنقید غلط ہے اور حکومت کا وقار گرانے کے لیے اچھالی جا رہی ہے عام مخلوق خدا کی طرح کبھی کبھی کچھ وزیر سائبان بھی وقتاں فوقتاں بیمار پڑتے رہتے تھے ان میں سے چند ایسے تھے کہ اگر ان کی بیماری کی خبر اخبار میں شائع ہو جاتی تھی تو وہ اسے شرنگیزی کا شوشہ قرار دیتے تھے جو اخبار والے ان کی وزارت ختم کرنے کے لیے خامخہ چھوڑتے رہتے ہیں اخباری دنیا میں صدر مملکت کی ذات کے ساتھ شائعستگی اور احترام کا سلوک روا رکھنے کی رسم عام تھی اور ذاتی طور پر صدر کو کسی انتہائی شدید اور غیر مناسب تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا لیکن جب گوہر عیوب کے نام گھندارہ انڈسٹریز کی منتقلی کا کھڑاک کھڑا ہوا تو یہ امتیاز بھی اٹھ گیا اور اس معاملے پر نکتہ چینی اور لے دے کا وہ توفان برپا ہوا جو اپنی شدت میں بے مثال تھا صدر کے وزیروں اور رفیقوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس موقع پر انہیں تحمل تدبر اور ضبط نفس کا مشورہ دے سکتا اس کے برعکس سب لوگ انہیں ایڑ لگا لگا کر اسی راستے پر گامزن رکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے میرے خیال میں غلط طور پر اختیار کر رکھا تھا وزیر خزانہ مسٹر محمد شعب نے ایک خفیہ سی پریس کانفرنس منقض کی اور آداد و شمار کی شوبدہ بازی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گندھارا انڈسٹریز کی تجارتی کارروائی میں ہرگز کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ انتہائی کھراب، بیلاگ اور صاف سادہ ہے لیکن ان کی منطق کسی کو قائل نہ کر سکی بلکہ الٹا یہ اثر چھوڑ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جسے چھپانے کی اتنی بھرپور کوشش ہو رہی ہے ایک وزیر نے تو اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر یہاں تک اعلان کر دیا کہ اگر صدر مملکت کا بیٹا گندھارا انڈسٹریز کا حقدار نہیں مانا جاتا تو کیا اسے کسی یتیم خانے میں داخل کر دیا جائے ہر وزیر اخباروانوں پر حسب توفیق لانتان کر رہا تھا کہ گندھارا انڈسٹریز کی آڑ میں قومی صحافت سربراہ مملکت کے وقار کو مجروع اور حکومت وقت کی بنیاد کو کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے اس نقار خانے میں توتی کی آواز سننے کی بھلا کہاں گنجائش تھی پھر بھی میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ سیکیٹری اطلاعات کے طور پر اپنے سرکاری اور صدر ایوب کے ساتھ ذاتی خلوص کی بنا پر اپنا اخلاقی فرض ادا کرنے میں کوتا ہی نہ کروں چنانچہ میں نے ان کی خدمت میں ایک تحریری نوٹ پیش کیا جس میں میں نے نہایت عدب سے صدر محترم کو دو برس پہلے کا ایک واقعہ یاد دلانے کی جسارت کی جبکہ پی آئی ڈی سی نے بازابطہ قارروائی کے بعد مرکز کے وزیر سانت مسٹر ابو القاسم خان کو چٹا گونگ میں ایک جوٹ مل قائم کرنے کی منظوری دی تھی جب میں نے یہ فائل صدر ایوب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پر یہ احکام سادر فرمائے تھے کہ کے وزیر کی حیثیت سے ان کا یہ اقدام غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے اس لیے میں درخواست کروں گا کہ مسٹر ابو القاسم اس منظوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اس کے بعد میں نے اپنے نوٹ میں صدر ایوب سے پرزور اپیل کی تھی کہ گھندارہ انڈسٹریز کے سلسلے میں بھی اگر وہ اپنے وضع کردہ اس سنہری اصول کو زیر عمل لائیں تو بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود صدباب ہو جائے گا صدر ایوب نے میرا نوٹ پڑھا تو ضرور لیکن اسے بلا تبصرہ میرے پاس ویسے ہی بھیج دیا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں بات ناغوار گزریے رفتہ رفتہ ان کے زیرک اور پرفراست چہرے میں مجھے واضح طور پر یہ آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے میری پہلی سی افادیت برقرار نہیں رہی اسی زمانے میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا گرمیوں کے دن تھے ایک روز صدر ایوب راولپنڈی سے مری روانہ ہونے والے تھے جہاں انہوں نے دن کے دس بجے نواب کالا باغ اور جند مرکزی وزارہ کے ساتھ ایک میٹنگ مقرر کی ہوئی تھی میٹنگ میں حکومت اور عراقین حکومت کے خلاف ملک کے اخبارات کا رویہ زیر بحث آنا تھا روانگی سے پہلے صدر نے مجھے فان پر کہا کہ راستے میں وہ میرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کر مری چلوں ٹھیک آٹھ بجے صبح میں صدر ایوب کی ائر کنڈیشن کار میں ان کے ساتھ مری روانہ ہونے کے لیے بیٹھ گیا اس خنک اور آرامد ماحول میں اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پل بھر کے لیے مجھے کچھ اونگ سی آگئی ہو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں صدر ایوب مجھے اونگتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ کسی قدر آزردگی سے خفا خفا مو پھلائے بیٹھے تھے کیونکہ روالپنڈی سے مری تک سارا راستہ میں گہری نیند سو رہا تھا اور اب ہماری گاڑی مری پہنچ کر گورنر ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی میں باتیں خاک کرتا صدر ایوب نے کسی قدر جھنجلا کر کہا تم تو گھنٹہ بر گہری نیند سوتے رہے جواب میں میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا میں نے شرمندہ ہو کر اقبالی مجرم کی طرح اپنی گردن جھکالی اور خاموش رہا میری شدید الجھن پریشانی اور ندامت بھام کر صدر ایوب کسی قدر پسیجے اور مسکرا کر بولے ایسے حالات میں اتنی گہری نیند اسی کو آ سکتی ہے جس کے ضمیر کا بوجھ نہایت ہلکا ہو میٹنگ کے کمرے میں پہنچ کر صدر ایوب نے غالباً لطیفے کے طور پر یہ واقعہ سب کو سنایا چند ایک حضرات نے خوش آمدن فرمائشی قہقہ لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزارہ بدستور سنجیدہ رہے اور انہوں نے کنکھیوں سے کئی بار مجھے بوری طرح گھورا حکومت کے متعلق مختلف اخبارات کے رویے پر گفتگو شروع ہی تو ایک مرحلے پر نواب کالا باغ نے کہا کہ جناب میں نے تو صبح کے وقت اخبار پڑھنا ہی ترک کر دیا ہے آج کل اخبارات ہمارے اوپر اتنی گندگی اچھالتے ہیں کہ صبح صبح انہیں پڑھ کر بلڈ پریشر بڑھتا اور طبیعت منغض ہو جاتی ہے اس کے بعد دن بھر کام ٹھیک طرح نہیں ہوتا یہ سن کر وزیر خزانہ مسٹر محمد شعب نے پوچھا نواب صاحب اگر آپ اخبارات کو پڑھتے ہیں تو پھر نیند کیسے آتی ہے نواب کالا باغ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے یہ راز تو مسٹر شہاب سے پوچھئے مسٹر محمد شعب نے بھی تنز کا نشتر چلا کر پھپتی اڑائی ہاں بھئی شہاب یہ گر ذرا ہمیں بھی تو سکھاؤ ان دونوں حضرات کا یہ تان آمیز انداز گفتگو سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے صد ریوب کو مخاطب کر کے گزارش کی سر گورنر مغربی پاکستان اور وزیر خزانہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انسانی کمزوری کے ایک معمولی سے واقعہ کو آڑ بنا کر وہ مجھے اس طرح تانو تشنی کا نشانہ بنائیں ان دونوں کے اس نامناسب رویے پر میں آپ کی خدمت میں شدید احتجاج کرتا ہوں نواب صاحب کی عادت تھی کہ غصہ فرو کرنے کے لیے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی گھنی موچوں پر پھریرہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے وہ تو ہونٹ بھینج کر اس عمل میں مصروف ہو گئے لیکن وزیر خزانہ مسٹر شعب تیش کھا کر آپے سے باہر ہو گئے انہوں نے غصے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں زور زور سے چیخ کر وزارت اطلاعات اور میری ذات پر بے سروپہ شکایات اور الزامات کا دفتر کھول دیا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وزارت اطلاعات کا پریس والوں پر کوئی کنٹرول نہیں اس کی وجہ یا نا اہلیت ہے یا ملی بھگت ہے نا اہلیت کا الزام تو میں بخوشی قبول کر لیتا مگر ملی بھگت کے متعلق میں نے شعب صاحب سے مزید وضاحت طلب کی کہ اس سے ان کا مطلب کیا ہے جواب میں انہوں نے کئی دور اذکار واقعات کا حوالہ دیا جن میں ایک یہ تھا کہ کسی وقت وزیر خزانہ میڈیکل چکپ کے لیے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل ہوئے تھے انہوں نے اپنے پریس آفیسر کو ہدایت دی تھی کہ یہ بات مکمل طور پر سیغہ راز میں رہے لیکن اس کے باوجود چند اخباروں میں یہ خبر اس طرح شائع ہو گئی کہ وزیر خزانہ قلب کے آرزے میں مبتلا ہو کر ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں شویب صاحب کا خیال تھا کہ یہ شارنگیز خبر صرف اس مقصد سے شائع کی گئی تھی کہ ان کو جسمانی طور پر معذور اور نکمہ ظاہر کر کے عوام کی نظر میں وزارت کے ناقابل اور ناہل قرار دیا جا سکے گرمی گفتار کی رو میں میرے موز سے یہ جواب نکل گیا کہ آرزہ قلب تو ایک عام بیماری ہے جو ہم سب کو کسی نہ کسی وقت لاحق ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک کے عوام تو اس قدر سیدھے اطاعت شعار اور فرمبردار ہیں کہ انہوں نے غلام محمد جیسے مفلوج معذور اور اپاہج انسان کو عرصہ دراز تک سربراہ مملکت کی کرسی پر برعضاء رغبت برتاشت کیا ماضی کے دریچے میں جھانک کر آج میں اس واقعے پر دوبارہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باق نہیں کہ میرے لیے اس طرح کا جواب دینا غیر ضروری اور نامناسب تھا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا میرا جواب سن کر شعب صاحب غصے کے مارے کفدر دہن ہو گئے کچھ آواز انہوں نے بلند کی کچھ بلند بانگی میری جانب سے اٹھی یہ شورو شعب باہر سنائی دیا تو صدر کا پرسنل باڈی گارڈ فوراں دروازہ کھول کر اندر آ گیا اسے دیکھ کر صدر ایوب کھسے آنے سے ہو گئے اور ہم دونوں بھی جہنب کر خاموش ہو گئے صدر نے اسے حکم دیا کہ وہ باہر جا کر چائے بھیجوائے چائے کے بعد پریس کے معاملات پر دوبارہ میٹنگ شروع ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس مجلس میں ایک اجنبی کی طرح شامل ہوں قومی پریس پر مضبوط کنٹرول قائم کرنے کے لیے نواب کالا باغ سے لے کر ہر وزیر باتدبیر اپنی بسات کے مطابق ترہ ترہ کے نسخیں تجویز کر رہا تھا ایک صاحب کراچی کے روزنامہ ڈان پر گرج برس رہے تھے دوسرے صاحب کے غیز و غزب کا نشانہ لاہور کا روزنامہ نوائے وقت تھا ان کی نظر میں یہ دو اخبار سامپ کے مثل تھے جو حکومت پر ڈنک مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ان دونوں اخبارات کے زہریلے دانت نکالنے کے لیے بھانت بھانت کی تدبیریں اور تجویزیں پیش ہو رہی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ ڈان اور نوائے وقت کو بھی پاکستان ٹائمز اور امروز کی طرح حکومت کے قبضے میں لے لینا چاہیے اس پر صدر ایوب بگڑ گئے کہ حکومت کے قبضے میں آ کر پاکستان ٹائمز اور امروز چل نہیں رہے بلکہ رینگ رہے ہیں اب مزید اخباروں کو قبضے میں لے کر حکومت کون سا نیا تیر مارے گی اس قسم کا بے ترتیب اور مسمار کن مذاکرہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جاری رہا اور اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ ڈان اور نوائے وقت شائع کرنے والی کمپنیوں میں جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس کے حصہ داروں کی فہرست حاصل کی جائے اور حکومت کے منتخب افراد اور اداروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ حکمت عملی سے ان حصہ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کر ان دونوں اخباروں کی شہرنگ اپنے ہاتھ میں قابو کر لیں اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک وزارتی کمیٹی بنائی جائے جس کا فیصلہ بعد میں ہوگا اس ساری بحث و تمحیص اور منصوبہ بندی کے دوران سب نے مجھے ایک اجنبی کی طرح نظرانداز کی رکھا جیسے کسی چھوٹ چھات کی بیماری کے مریض کو الگ تھلگ ایک طرف بٹھا دیا ہو ساری بحث و بحثی میں کسی نے مجھ سے نہ کوئی سوال پوچھا نہ کوئی بات کی جب میٹنگ برخواست ہونے لگی تو ایک وزیر نے صدر سے کہا جناب میری درخواست ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کابینہ کی رویداد کی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں پر جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے وہ باہر نہ نکلنے پائے یہ بات سنتے ہی سب کی نگاہیں بے اختیار میری جانب اٹھ گئیں مجھے غصہ تو بہت آیا اور کچھ جلی کٹی سنانے کو جی بھی چاہا لیکن موقع نہ مل سکا کیونکہ لنچ کا وقت ہو گیا تھا اور سب لوگ صدر ایوب کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے بیتابی سے منتشر ہو رہے تھے لنچ پر میں بھی مدو تھا لیکن ناسازی طبیعت کا بہانہ کر کے میں نے پریزیڈنٹ کے پرسنل سٹاف سے معذرت کر لی اور ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر راولپنڈی چلا آیا گھر پہنچا تو چار بجے کا عمل تھا افت بجاری پریشان بیٹھی تھی کیونکہ مری سے دو تین بار ٹیلیفون آ چکا تھا جس میں میرا عطا پتا پوچھا گیا تھا اور پیغام تھا کہ صدر صاحب نے شام کے چھے بجے مجھے ملنے کے لیے طلب فرمایا ہے میں نے افت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اسی وقت الٹے پاؤں مری کے لیے روانہ ہو گیا شام کے چھے بجے صدر ایوب گورنر ہاؤس کے وسیع و عریض سرسبز خوبصورت لون میں چہل قدمی کر رہے تھے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور بولے آج کا دن تمہارے لیے سخت گزرا زیادہ پریشان تو نہیں ہو نہیں سر میں نے جواب دیا بلکہ مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ آج میں دن بھر آپ کے لیے خامخہ درد سر بنا رہا کچھ دیر شش و پنج کی حالت میں خاموشی چھائی رہی پھر میں جی کڑا کر کے حرف مدہ زبان پر لے ہی آیا سر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے کام کی صلاحیت اور افادیت کا گراف اپنی حد کو چھو کر اب تیزی سے نشیب کی جانب گرنا شروع ہو چکا ہے صدر ایوب نے لمحہ بھر کے لیے ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھا اور تیزی سے بولے میں نے پوری دل جمعی اور سکون سے کہا سر ایسے حالات میں اصول اور غیرت کا تقاضی یہی ہے کہ میں مصطفی ہو جاؤں صدر ایوب چلتے چلتے رک گئے اور میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولے دیکھو شہاب میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو خامخہ ملازمت سے ہاتھ دھونے کی معقول وجہ بن سکے اس لیے اس خامخیالی کو دل سے نکال دو صدر ایوب کے اس شفیقانہ رویے کا دل سے شکریہ اور شبے کی گنجائش نہیں کہ وزارت اطلاعات میں میری پوسٹنگ اب بلکل بائید اذکار اور بیمانی ہے یہ سن کر صدر ایوب کچھ معنی خیز طور پر مسکرائے جس پر مجھے تعجب ہوا اور فرمانے لگے خیر اس کے متعلق میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا چند ہفتے کے بعد انہوں نے خود تو نہیں لیکن اپنے پرسنل سیکیٹری مسٹر این نے فاروقی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا کہ مجھے وزارت اطلاعات سے سبک دوش کیا جا رہا ہے اور میری اگلی تائناتی بعد میں تیہ کی جائے گی فاروقی صاحب یہ پیغام لے کر اتوار کے روز دن کے بارہ بجے میرے ہاں تشریف لائے میں نے کہا آج تاتیل کے روز آپ نے یہ زہمت کیوں اٹھائی یہی بات صدر صاحب مجھے بلا کر یا فقط ٹیلی فون پر ہی بتا سکتے تھے صدر صاحب کی آنکھ میں مروت بہت ہے فاروقی صاحب بولے غالباً یہ ناخشگوار فیصلہ وہ تمہیں خود نہیں سنانا چاہتے تھے یہ سن کر مجھے بہت تاجب ہوا کہاں کا ناخشگوار فیصلہ اور کیسی مروت یہی پیشکش تو میں خود ہی چند ہفتے قبل جناب صدر کی ذات گرامی میں پیش کر چکا تھا اگلی ملاقات پر میں نے دبے لفظوں میں صدر عیوب کے ساتھ اس بات کا گلا کیا تو وہ کچھ جہم گئے اور ان کے چہرے پر کسی قدر سرخی سی دوڑ گئی اپنا مافیو ضمیر صاف صاف بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک طولانی سی تشریحی اور توضیحی تقریر کا سہارا لیا یہ بات ان کی وضا اور معمول کے سرسر خلاف تھی انہوں نے فرمایا کہ اخبارات کو راہ راست پر لانے کے لیے اب ہم نے سخت اخدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جا رہی ہیں نئے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں صوبائی حکومتیں نافذ کریں گی اتنا کہہ کر صدر عیوب نے نواب کالا باغ کی شان میں بہت سے تعریفی کلمات کہے اور بولے مجھے یقین ہے کہ نواب صاحب اخبار والوں کی مشکیں کس کر انہیں ایسا باندھیں گے کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی ان کے بعد مجھے دلاسہ دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں خوش ہونا شاہی ہے کہ تمہیں اس کارروائی میں شامل نہیں کیا جا رہا مجھے بخوبی علم ہے کہ سخت گیر اقدامات کا نبھانے کی صلاحیت تم میں موجود نہیں دوسرے رائٹرز گلڈ کے عہدے دار کی حیثیت سے آزادی تحریر وغیرہ کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے میں اس کا برا نہیں مناتا ایک روز تم میرے شکر گزار ہوگے کہ میں نے تمہیں صحیح وقت پر وزارت اطلاعات سے سبک دوش ہونے کا موقع فرام کر دیا صدر ایوب کی اس بات سے میں ذرہ بھی متاثر نہ ہوا کیونکہ میں صاف بھاپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ساتھ روایتی صاف گوئی سے کام نہیں لے رہے مجھے اس بات کا ذاتی علم تھا کہ ملک میں رونما ہونے والے چند واقعات اور حالات کا صدر کے ذہن پر اس قدر شدید دباؤ تھا کہ وزارت اطلاعات سے مجھے الگ کرنا ان کے لیے قریباً قریباً ناگزیر ہو گیا تھا ان حالات اور واقعات کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ان کو زبان پر لانا یا تسلیم کرنا ہرگز ان کی شان کے شایان نہ ہوتا اس معاملے میں ان کا اخفہ پسندانہ رویہ میرے نزدیک بالکل قدرتی اور قابل فہم ہے ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے امریکہ کے ساتھ سالہ سال سے ہماری نہایت برخوردارانہ اور سعادتمندانہ طرز کی دوستی چلی آ رہی تھی اس کے برعکس ہندوستان کا روس کے ساتھ گٹ جوڑ تو بالکل آیا تھا لیکن امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تجاہل عارفانہ اور سرد محری کا انصر غالب رہتا تھا 1962 میں جب چین کے ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہندوستان کو اپنے حلقہ اثر ملانے کے لیے اسے بے دریغ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد دینا شروع کر دی روس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی ہندوستان کو بے تہاشا فوجی امداد کی بھرمار دیکھ کر قدرتی طور پر پاکستان میں اس کا شدید رد عمل ہوا ہمارے محبے وطن اخبارات نے اس سنگین صورتحال کا پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ چائزہ لیا اور ملک بھر میں امریکہ کے اس رویے کے خلاف مخالفت تنقید اور تنقیص کی ایک تیز لہر دوڑنے لگی پاکستان میں امریکی سفارتکار غالباً اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یہاں کی صحافت مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے اور ہندوستان کو کثیر اور خطیر فاجی مدد دینے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہو رہا ہے وہ ضرور وزارت اطلاعات کے ایمہ پر لکھوایا جا رہا ہے اس لیے امریکن امبیسی نے میرا نام اپنے ناپسندیدہ اشخاص کے کھاتے میں درج کر لیا پاکستان رائٹرز گلد قائم ہوتے ہی امریکیوں سمیت چند اناثر اسے بلا وجہ بائیں بازو کے خطرناک قدیبوں کی پناہ گاہ سمجھنے پر مسر تھے اس ادارے کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں پہلے ہی ان اناثر کے حملے میں اعتراض کی زد میں آیا ہوا تھا اس پر مزید غضب یہ ہوا کہ فروری 1962 میں جب وزیر خارجہ زلفقار علی بھٹو چین کے ساتھ سرحدی معاہدہ تیہ کرنے پیکنگ گئے تو صدر ایوب نے مجھے بھی ڈیلگیٹ بنا کر ان کے ہمراہ بھیج دیا امریکہ تو اس معاہدے پر ہی سخت سیخ پا تھا لیکن جب میرا نام وفد میں دیکھا تو یقیناً میرے متعلق ان کی ناپسندیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا چین سے واپسی کے چند ہفتے بعد اچانک ایک روز میں نے ڈون اخبار میں خبر پڑی خبر پڑھ کر میں نے وزیر خارجہ کو خط لکھا اس خط کی ایک نقل میں نے صدر ایوب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اس پر یہ لکھ کر مجھے واپس کر دیا میری توقع تھی کہ یہ قضیہ اب یہیں پر رفع دفع ہو جائے گا لیکن یہ امید بر نہ آئی امریکی سفارت خانہ انتہائی محنت سے کام کرتا رہا اور انہوں نے چار پانچ ماہ لگا کر مختلف اخباروں سے ایسے بے شمار تراشے جمع کیے جن میں ہندوستان کو بے اندازہ فوجی مدد دینے اور پاکستان کے تحفظ کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے امریکن حکومت پر کڑی نکتہ چینی اور مضمت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا تھا ان تراشوں کو سلائیڈ کی صورت میں منتقل کیا گیا اور ایک روز امریکی سفیر یہ سارا ساز و سامان لے کر ایک پروجیکٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آدم کا مسٹر جارج بول انقریب ہی صدر کینیڈی کے خصوصی الچی کے طور پر پاکستان آنے والے ہیں اور جن امور پر وہ گفتو شنید کریں گے ان میں پاکستان پریس کا رویہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اسی زمانے میں ہمارے اخبارات میں یہ خبر بھی نمائی طور پر شائع ہوئی تھی کہ کسی تقریب میں امریکی سفیر مسٹر میکنوٹی نے بڑے زوم سے فرمایا تھا کہ پاکستانی انتظامیہ کے چند نامرغوب افسروں کو تبدیل کروانا ان کے فرائز منصبی میں داخل ہے سفارتی آداب کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے کسی افسر کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن صحافتی حلقوں کے مطابق یہ کوئی راز درون پردہ نہ تھا کہ سفیر صاحب کے بستہ بے میں میرا نام ضرور درجہ ریجسٹر تھا ان پی در پی واقعات کا دھاوہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے دباؤ تلے صدر ایوب کا کسی قدر پریشان ہونا بائید از قیاس نہیں خارجہ تعلقات میں وہ مرنجان مرنج پالیسی کے حامل تھے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے ان کے دل میں نہایت نرم گوشا تھا پچھلے اٹھارہ بیس برس کے دوران امریکہ اور پاکستان میں مالی اور فوجی امداد کے جو گہرے رشتے قائم ہوئے تھے انہیں پروان چڑھانے میں ایوب خان صاحب کی ذات کا بڑا عمل دخل تھا برری فوج کے کمانڈر انچیف کے طور پر امریکہ کے ساتھ عسکری روابط مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں انہوں نے اپنے منصب کی آئینی حیثیت سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کانچ کا گھر تھا جس میں ذرا سی بے احتیاطی اور بے اعتدالی درانے ڈال سکتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا رویہ مربیانہ اور پاکستان کا فدویانہ تھا اس کے علاوہ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ کے اپنے مفادات ہر صورت میں پاکستان کے مفادات سے زیادہ اہم تھے ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ترنگ میں اگر پاکستان کے جذبات اور تحفظات کو قربان کرنا پڑتا ہے تو ایسا کرنے میں امریکہ کو کوئی اخلاقی یا سیاسی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ ترپیش نہیں تھی ایک حقیقت پسند سربراہ مملکت کی طرح بین الاقوامی تعلقات کے اس زیرو بم اور پیچو خم سے صدر ایوب بخوبی آشنا تھے چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی مقاومت اور مزاہمت کی بجائے رفع شر کے لیے آسان ترین رستہ یہ اختیار کیا کہ مجھے بیق بینی و دو گوش وزارت اطلاعات سے نکال باہر کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کارروائی کی اصلی وجہ انہوں نے پوشیدہ رکھی اور الٹا مجھ پر احسان دھر کے مجھے اس اخراج پر شکر گزار ہونے کی تلقین کی لیکن صحافت کے مہم جو رپورٹر اس طرح کے رازہائے دروں کا کھوج لگانے میں یدے طولہ رکھتے ہیں پہلے تو ایک خبر یہ شائع ہوئی کہ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعب سے اختلافات کی بنا پر میں نے ملازمت سے استفاہ دے دیا ہے لیکن حکومت نے فوراً اس کی تردید کر دی اس کے بعد جب ہالنڈ میں سفیر کے طور پر میری تائناتی کی خبر نکلی تو پریس والوں نے اس تبدیلی کی وجوہات کا سراغ لگا لیا اور ملک کے بہت سے اخبارات نے بیرونی دباؤ کی تحت سرکاری ملازموں کے تبادلے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا کئی روز تک قومی اخباروں میں تفسروں اور اداریوں کا یہی موضوع رہا میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پر اخبارات کی خیال آرائیوں نے کچھ ایسی شدت اختیار کر لی کہ صدر کے پرسنل تمام سرکاری تبادلے ملکی ضروریات کے پیش نظر کیا جاتے ہیں اور حکومت پاکستان کسی حالت میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی جولائی 1962 کے آخر میں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے سفیر بن کر ہالنڈ جانا ہے تو میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے فوراں وزارت اطلاع سے فارغ کر دیا جائے تاکہ میں چند ہفتے یہاں چھوٹی گزار کر ہالنڈ چلا جاؤں اس بات پر وہ رضا مند نہ ہوئے کیونکہ مغربی پاکستان کے فائنانس سیکرٹری الطاف گوھر جو میری جگہ مرکزی سیکرٹری اطلاع بنایا جا رہے تھے ان دنوں امریکہ گئے تھے صدر صاحب نے حکم دیا کہ میں ان کے آنے تک بدستور اپنی جگہ کام کرتا رہوں اگلے چھ ساتھ ہفتے میرے لیے بڑے سہانے روح ثابت ہوئے میں ناکام سیکرٹری اطلاع ضرور تھا لیکن کام کے لحاظ سے عملی طور پر عضو معطل بن چکا تھا ان دنوں میرا کام صرف اتنا تھا کہ روٹین کے طور پر منسٹری کا بندہ ٹکا روزمرہ کا دستور العمل نبھاتا رہوں اور اس سارے عرصے کے دوران پالیسی کا ایک معاملہ بھی میرے پاس نہ آیا کافی عرصہ پہلے کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے ساتھ میری ایک میٹنگ مقرر چلی آ رہی تھی پچیس اگست کو کانسل کا جو وفد راولپنڈی تشریف لیا وہ مسٹر الطاف حسین ڈان میر خلیل و رحمان جنگ مسٹر عبدالسلام پاکستان اوبزرور ڈھاکا مسٹر تفضل حسین مانک میا اتفاق ڈھاکا مسٹر مجید نظامی نوائی وقت اور مسٹر کی ایم آصف پاکستان ٹائمز پر مشتمل تھا وفد نے مجھے چھ مشیروں کی فہرس دی جنہیں کوٹ آف آنر کے ممبران کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تھا یہ کوٹ آف آنر اس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی کہ صحافیوں کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے کر جلد از جلد نمتاتی رہے وفد نے مجھے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹوں کے پانچ ریٹائر ججوں کے نام بھی دیئے کانسل آف ایڈیٹرز کے خیال میں ان میں سے ہر ایک کوٹ آف آنر کا چیئرمین مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا تھا قومی صحافت کے اتنے سربراوردہ ایڈیٹروں کی یہ پشکش مجھے بڑی مصبت اور تعمیری نظر آئی اس میٹنگ کی روئیداد کو میں نے فوراں ایک سرکاری یاداشت میں قلم بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسی شام صدر ایوب کی خدمت میں پہنچ گیا لیکن وہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی پائی میرے کاغذات پر انہوں نے ایک سرسری سی نظر ڈال کر ایک طرف رکھ دیئے اور کسی قدر جھلا کر ترشی اور تندی سے بولے کہ اب یہ سب باتیں بالکل فضول ہیں تم اس کام سے فارغ ہو رہے ہو اب تمہیں خامخہ ان باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنا لاحے عمل تیار کر لیا ہے اب اگر عمل ہوگا تو اسی پر ہوگا میں اپنا سا مو لے کر واپس آ گیا اور اگلے آٹھ نو روز اپنے دفتر میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا دسویں روز تین ستمبر کو خبر ملی کہ مغربی پاکستان کے گورنر نے پریسن پبلیکیشنز ویسٹ پاکستان ترمیمی آڈیننس انیس سو تریسٹھ نافذ کر دیا ہے اس قانون کا پھندہ وقتن فوقتن مختلف ترمیموں کے ساتھ آج تک ہماری صحافت کے گلے میں پڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ ایوب کے دور کے بعد یہ کالا قانون اپنی موت آپ مر جائے گا لیکن ہر دور میں یہ امید نقشے برعاب ثابت ہوتی رہی اندھے کے ہاتھ میں ایک بار لاتھی آ جائے تو وہ اس کے سہارے کے بغیر دو قدم چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے حکومت ایوب خان کے دور کی ہو یا یحیاء کیے یا کسی اور کی ہر زمانے کے حکمران اسی قانون کی بے ساکھیوں کا سہارہ لے کر پاکستان کے عرباب اقل و دانش کو برباد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میناروں کو تاخت و تاراج کرتے رہے ہیں ذہنوں پر روک تھام بندش اور پابندی آئد کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازمی طور پر قوت تخلیق کو بنجر بانج اور بے سمر کر دیتا ہے دھونس اور دھاندلی کا نشہ بھی شراب کی مانند ہوتا ہے دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چھڑتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی اس سانحے کے دو تین روز بعد مسٹر الطاف گوہر امریکہ سے واپس تشریف لے آئیں ان کے آتے ہی میں نے وزارت اطلاعات کے اسطروں کی مالا ان کے گلے میں ڈال دی میرے ساتھ ہی میرے دستراست محمد سرفراز کو بھی اس منسٹری سے فارغ کر دیا گیا سرفراز صاحب میرے دیرینہ دوست اور ایک کوہنا مشخ صحافی تھے آزادی سے پہلے بھی دہلی میں خان لیاقت علی خان سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اکابرین کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر آف نیوز کے طور پر انہوں نے بڑی نمائی خدمات سر انجام دی تھی اس کے بعد وہ کافی عرصے تک بغداد پیکٹ میں اطلاعات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے وہاں سے فارغ ہوئے تو پروگریسیو پیپرز لیمیٹڈ حکومت کے قبضے میں آ چکے تھے چنانچہ سرفراز کو اس ادارے کے اخبارات اور رسالے کا چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا یہ فرائض انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نبھائے لیکن ایک بات پر صدر ایوب ان سے بہت ناراض ہو گئے وہ بات یہ تھی کہ صدر ایوب کے آئین کے خلاف چودری محمد علی نے ایک نہایت سخت اور طویل بیان دیا تھا اس بیان کو سب قومی اخبارات نے نمائی طور پر شائع کیا تھا صحافی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے سرفراز نے بھی اسے پاکستان ٹائمز میں پورے کا پورا چھاپ دیا اس پر صدر ایوب چراغپا ہو گئے کہ سرکاری تحویل میں لیے گئے اخبار میں ان کے آئین کے خلاف اس بیان کا پورا مطن کیوں شائع ہوا میں نے سرفراز کے دفاع میں صحافتی تقاضوں کا کچھ ذکر کیا تو صدر ایوب ترشی سے بولے صحافت جائے بھاڑ میں ہماری بلی اور ہمی کو میاؤں یہ سرفراز کی شرارت ہے وہ ضرور درپردہ چودری محمد علی کے ساتھ ملا ہوا ہے جب میں نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنبھالا تھا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے خلاف میں نے سرفراز کو اسی وزارت میں ڈائریکٹر جرنل آف پبلک ریلیشنز کے طور پر لے آیا تھا اس عہدے پر انہوں نے نہایت دیانتداری اور وفاداری سے کام کیا لیکن صدر ایوب کے دل و دماغ پر اس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں صدر کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے وزیر صاحبان بھی سرفراز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے اب جب کبھی کسی وزیر یا وزارت کے بارے میں کوئی تنقیدی خبر شائع ہوتی تھی تو سب یہی الزام لگاتے تھے کہ میری پشت پناہی میں سرفراز ہی یہ شرارتیں کروا رہا ہے جو ہی وزارت اطلاعات سے میرا بوریا بستر گول ہوا اسی وقت سرفراز کو بھی نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان سفارت خانے کا پریس کانسلر بنا کر چلتا کیا یو اینو میں اپنی پسندیدہ شخصیت اور قابل قدر کارگزاری کی وجہ سے وہ اس زمانے کے سیکرٹری جنرل مسٹر او تھانٹ کی نظروں میں آ گیا دونوں کے درمیان کافی گہرے روابط قائم ہو گئے کچھ برس بعد سیکرٹری جنرل نے سرفراز کو اردن میں یو این ڈی پی کا نمائندہ بنا کر امان بھیج دیا سرفراز نہایت خوش لباس خوش کلام اور شہانہ طبیعت کا انسان تھا وہ گھڑ سواری کے علاوہ پولو ٹینس اور سکوش کھیلنے کا شوقین تھا امان میں ایک روز وہ کسی شہزادے کے ساتھ سکوش کھیل رہا تھا کہ اچانک اس پر دل کا دورہ پڑا اور آنن فانن سکوش گوٹھی میں دم توڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ آتا فرمائے